اس ٹرین میں میں یا میرا کوئی اپنا بھی ہو سکتا تھا عبدوشی بھلے نہ بکشے جائیں منتری بھلے استیفہ دے دیں سرکار بھلے ہی گر جائے لیکن کیا سینکڑوں لوگوں کی جین کی اختیمت کسی کا استیفہ لے کر چکائی جا سکتی ہے؟ کیا سینکڑوں لوگوں کے گھر اجڑنے کا معافظہ سرکار کو گرا کر وصولہ جا سکتا ہے؟ حادثہ اترازدی ہے دوستوں لیکن اس سے بھی بڑی اترازدی ہے حادثے پر ہونے والی راجنیتی کسی حادثے پر راجنیتی کرنے سے بہتر کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سبھی راجنیتک پارٹیاں ایک جھٹ ہو کر کے پیڑیتوں کی مدد کے لیے آگے آئیں؟ ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو سواریں ان کے آسو پوچھیں راجنیتی مت کیجئے بس جن کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے نا ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ان کا دکھ بانٹ لیجئے کیونکہ کوئی بھی راجنیتک پارٹیاں گیرنٹی نہیں دے سکتی کہ اگر وہ ستہ میں آئی تو کوئی درگٹنا نہیں ہوگی کوئی اپراد نہیں ہوگا دے سکتی ہے کیا کوئی پارٹیاں گیرنٹی یہ جو پبلک ہے نا یہ سب جانتی ہے کہ درگٹنا کے پیچھے کس کی لاپرواہی کا ہاتھ ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں کون ان کے ساتھ ہے پبلک کو نہ راجنیتی کا مدہ مت سمجھئے اور نہ مورک سمجھئے کیونکہ یہ پبلک ہی آپ کی سرکار بناتی بھی ہے اور یہی آپ کی سرکار گراتی بھی ہے نو پولٹیکس پلیز